اینڈین پریمیر لیگ کے تیرے سیزن میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے جبچہ نئی سوپر کنگز کی ٹیم پلی آف کھیلے بھی نہیں ڈونامیٹ سے باہر ہو سکتی ہے سوموارک راجستان رول کے خلاف ملی ٹیم کی ہار نے اسے آئی پیل سے باہر ہونے کی کگار پر لاکھڑا کیا ہے دس میچ میں سے ٹیم نے اب تک مہج تین میں جیت حاصل کی ہے اور اب اس کے سامنے اپنے بچے چاروں میچ جیتنے کے علاوہ باقی ٹیموں کی ہار پر نربھر رہنا پڑے گا چینئی کی ٹیم کو سوموارک راجستان کے خلاف ملی ہار سے بڑا نقصان ہوا ہے کپتان مہینج سنگھ دھونی کے دوسروں میں آئی پیل مقابلے میں ٹیم نے اور بھی شہر بناک پردرشن کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ندھارت 20 اوور میں ٹیم نے مہج 125 رن بنائے یہ اس ٹونامنٹ میں کسی بھی پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کا سب سے کم سکور رہا راجستان نے 17 اوور میں 3 وکٹ کھو کر جیت کا لقش حاصل کر لیا بتا دے انڈین پریمیر لیگ ٹونامنٹ کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا جب چینئی سوپر کنگز کی ٹیم پلے آف میں نہیں کھیل پائے گی اس وقت جیسے سمی کرن ہے اس کے مطابق اب ان کا پلے آف میں پہنچنا ناممکین سا ہو گیا ہے ٹیم نے پہلے سیزن سے اب تک کھیلے اپنے ہر ٹونامنٹ میں پلے آف میں جگہ پکی کی ہے چینئی نے اب تک سب سے زیادہ بار فائنل کھیلا ہے تین کھتاب جیتنے والی یہ ٹیم پانچ بار فائنل کھیل چکی ہے اور پچھلی بار بھی ٹیم پوپ ویجیتا رہی تھی بتا دے چینئی اس وقت انگ تعلیقہ میں سب سے نیچے آٹھ میں ستھان پر ہے اس کے خاتے میں دس میچ کے بعد تین جیت سے چھے انگ ہیں اب آگے بچے چار میں سے چار مقابلوں میں ٹیم کو جیت حاصل کرنا ہوگا ساتھ ہی دعا کرنی ہوگی کہ راجستان اور کولکاتا کی ٹیم اپنے بچے باقی کے مقابلے میں ہار جائے بتا دے انڈین پریمیل لیگ کے تیرہ سیزن میں چینئی سوپر کنگز کے کپتان مہندی سنگھ دونی نے 19 اکٹوبر کو اتحاس رج ڈالا دونی آئی پیل اتحاس کے پہلے ایسی کھلاڑی بن گئے جس نے اپنا دو سوہ آئی پیل میچ کھیلا راجستان رول کے خلاب سوموار کو ابو دھاوی کی شیخ سائز سٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ دونی کا دو سوہ آئی پیل میچ تھا یہ میچ حالاکہ دونی کے لیے کچھ خاص یادکار نہیں رہا اور ٹیم کو ساتھ ویکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا مطاد اس میچ میں ٹوس جیت کا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چینائی سوپر کنگز نے راجستان رول کے سامنے 126 رن کا لکش رکھا چینائی سوپر کنگز کے لیے اس میچ میں فاب ڈپلے سی شین وارسن اور امباتی رائیڈو جیسے سبھی دھاکڑ کھلاڑی فیل ثابت ہوئے سی ایسکے کے لیے سب سے ادھک پیتیسن روین جڈیجہ نے بنائے وہیں اس دوران دھونی نے بھی 28 رن کی پاری کھیلی اس لکش کا پیچھا کرنے ہوتی راجستان کی شروعات بھی اچھی نہیں رہی 28 کے اوور پر بین سٹروک رابین اتھپا اور سنجو سیمسن جیسے کھلاڑی پاوینڈین لوٹ گئے تھے اس کے بعد سٹیو سمیت اور جو سپٹلن نے چوتھے ویکٹ کے لیے انڈھانوے رن کی ناباد سانجھے داری کر ٹیم کو جیت دلائی کپتان سٹیو سمیت نے اس دوران 34 گیت پر 26 رن کی مہتوپور پاری کھیلی فیلال کے لیے خبر مرتنہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے پر انڈیا